یہ پانی ہے پانی سے ہم ہاتھ تھوڑا سا دھو لیتے ہیں اب پانی ہمارے ہاتھ میں لگ گیا اس پانی کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے رومال سے اس کو پوچھیں گے اب پانی اس رومال کے اندر آ گیا تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پانی کئی سے اس رومال میں آ گیا جب ہم تولیہ سے ہاتھ پہنچتے ہیں تو ہاتھ سوک جاتا ہے تولیہ پانی کو سوک لیتا ہے یا لالٹین کی بکتی سے تیل مٹی کا اوپر چڑھ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریشے ہوتے ہیں جیسے کپڑے کے اندر یا لکڑی کے اندر جو ہوتے ہیں ریشے ہوتے ہیں ریشوں کے بیچ میں پتلی پتلی نلیاں ہوتی ہیں دیکھیں وہ نلیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کچھ جیسے یہ شیشے کی نلیاں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک اسی طرح کی نلیاں ہوتی ہیں اس سے پانی اوپر کیوں چڑھ جاتا ہے دیکھیں میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ رنگین پانی اس لیے لیا ہے تاکہ آپ کو پانی چڑھتا ہوا آسانی سے دکھ جائے آپ دیکھیں اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور یہ رہی ہماری کیشکہ اس کیشکہ کو ہم پانی جب دوباؤتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں نلی میں پانی اوپر کیوں چڑھ گیا یہ دیکھیں آپ کو ایسے دکھاتے ہیں تو آسانی سے دیکھیں گا یہ دیکھیں نلی میں پانی اوپر کیوں چڑھ گیا جتنی چوڑی نلی ہوگی اتنی پانی کم اوپر چڑھے گا کیونکہ پانی بھار ہوتا ہے اس لیے اوپر چڑھے گا جتنی پتلی نلی ہوگی اتنی پانی اوپر کیوں چڑھ جائے اب یہ دیکھئے یہ شیشے کی دو چھوٹے ٹکڑے ہیں ایک ہی آکار کے ایک یہ ہے ٹکڑا ہے ایک یہ ان دونوں کو ہم نے بیچ میں ایک پہلے یہ ماچز کی تیلی لگا دی دیکھ رہے ہیں یہ ماچز کی تیلی لگی ہوئی ہے پھر اس میں ہم نے ربل بین سے اس کو باند دیا اب اس سے ہوا کیا کہ جس طرف ہم نے یہ ماچز کی تیلی لگائی ہے وہاں پر یا جو دوری ہے وہ سب سے زیادہ یعنی کہ یہاں پہ کیش کا چوڑی ہے لیکن دوسرے طرف جہاں پہ ماچز کی تیلی نہیں ہے وہاں پہ جگہ ایک دم کم ہے یعنی کہ یہاں پہ ایک دم پتلی کیش کا ہے اب جب ہم اس کو پانی میں رکھیں گے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے جہاں ہم نے اس کو پانی میں رکھا تو جس طرف جس طرف مچز لگی تھی یعنی کہ کیش کا چوڑی تھی وہاں پانی سب سے کم چڑھا لیکن دوسری طرف جہاں کیش کا پتلی تھی وہاں پانی دیکھتے ہیں سب سے اوپر تک چڑھتا چلا گیا ہے دیکھا آپ لوگوں نے یعنی کہ جتنا بھاری پانی ہوگا یا جتنا پانی کا بھار زیادہ ہوگا اتنا ہی پانی کم چڑھے گا اور یہاں پہ پانی ایک دم کم پتلہ ہے تو ایک دم اوپر تک یہ چڑھ گیا ہے یہاں پانی کا بھار سب سے کم ہے اب دیکھیں آپ کو ایک دوسرا ایک بہت ہی مزیدار ویجیان کا خیل دکھاتے ہیں دیکھیں یہ ہے کھالی بوتل اس کو میں ایسے رکھا اب یہ ہے ماچس یہ ماچس کی تیلی ہے اس کو بیر سے ہلکا سام توڑتے ہیں یہ یوں دیکھیں دیکھا آپ نے یہ دیکھیں اور اس کو ایسے گھر بھی بوتل کے اوپر رکھ دیا بوتل کے موپے تو انڈے کے بعد اس کو ہم نے اس کے موپر رکھ دیا اس پہ رکھ دیا ہم نے پچیس پیسے کا سکھا اب صرف ایک بون پانی کی سہایتہ سے کیا کوئی اس سکھے کو اس بوتل کے اندر گرا سکتا ہے دیکھیں یہ ہو پاتا ہے کی نہیں اس پہ ہم نے ایک بون پانی ڈالا بس یہ دیکھیں دیکھا آپ لوگوں نے کیا ہوا صرف ایک بون پانی ڈالا گیا جس سے یہ تھیلی کے دونوں شیرے آپس میں پھیلنے لگے یہ ہوا کیسے ابھی آپ نے کچھ پریوک دیکھے ہیں آئیے ان پریوکوں کو پھر کر کے ہم اس کا بیگدانی کارن سوچیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے آپ نے کیسنلی لیا اور کیسنلی کو ڈوا دیا اور اس کیسنلی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی اوپر چڑھ گیا تو اس کا کارن کیا ہے کہ پانی اور کیسنلی ان دونوں کے بیچ ایک بل لگتا ہے آکرشن بل کہتے ہیں پانی کیسنلی جو کانچ کی بنی ہوتی ہے تو کانچ اور پانی کے بیچ جو بل لگتا ہے اس کو ہم آسان جک بل کہتے ہیں تو اس آسان جک بل اور پریشتناو دونوں بل کے سنیوٹ پروہاو سے یہ پانی اوپر اٹھ جاتا ہے اور جتنی پتلی کیسنلی یعنی جس کا بیاس کم ہو اس میں زیادہ چڑھے گا اور جتنی موٹی کیسنلی ہوگی اس میں یہ جل کم چڑھے گا تو یہ اس کا کارن کیونگ ہے آسان جک بل اور پریشتناو سرفیس ٹینسن اور اڈھیسیف فورس اس کے کارن پانی اس کیسنلی کے اندر اوپر چڑھتا ہے کیسنلی ایکشن کا یعنی کیسکت کا دوسرا اوڈہان جو آپ نے دیکھا ہے جس میں دو گلاس کی پلیٹوں کے بیچ یہ پانی اوپر چڑھا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہاں تو اس کی اونچائی کم ہے اور جیسے جیسے ادھر بڑھتے جاتے ہیں اونچائی بڑھتی جاتی ہے اور ایک دیکھئے بکرسہ آپ کو دکھائی پڑھا ہے اس کا کیا صددانت ہے بہت اچھا صددانت ہے جس کو آپ کے سکت تو کہہ سکتے ہیں کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ادھر سے ادھر جانے پر یہ دونوں پلیٹوں کے بیچ آس تھان ہے کم ہوتا جا رہا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر ایک ماجز کی تیلی لگی ہوئی ہے اور اس تیلی کے کان ادھر آدھک دوری ہے اور یہاں پر کم دوری ہے تو جب دوری آدھک ہے تو وہی کیس نلی کا صددانت پھر یہاں لگ گیا یعنی یہاں بیاس زیادہ اور یہاں بیاس کم موٹائی زیادہ موٹائی کم تو جب موٹائی زیادہ ہوگی تو کم دوری تک کیس کت ہوگا یعنی کیپلی ریاکشن کے کہاں پانی کم اونچ آئی تک چڑھے گا اور جہاں بیاس کم ہوگی یعنی آس تھان کم ہے تو وہاں پر کیس کت ہوگی کہاں پانی اہی کھونچ آئی تک چڑھے گا اور اس طریقے سے یہ بکر بن جاتا ہے کیونکہ پرشتناو بل اور آسنجک بل آسنجک بل کیا ہے کہ اس سیسے اور پانی کے بیچ ایک آکرشن بل لگتا ہے اسی کو ہم آسنجک بل کہتے ہیں اور آسنجک بل اور پرشتناو بل کے کہاں پانی اوپر اٹھتا ہے جیسے کی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ تولیے سے جب گیلہ ہاتھ یا شریر پہنچتے ہیں تو پانی تولیے میں چلا جاتا ہے یعنی تولیہ اس کو سوک لیتا ہے تو اس میں مہین مہین کیسنلیاں ہوتی ہیں جس کی ساہتہ سے پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے لالٹین کی جو بطی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپری سرے کو اگر ہم جلاتے ہیں تب جلتا ہے لیکن مٹی کا تیل کہاں سے آتا ہے نیچے سے آتا ہے نیچے سے اوپر اپنے آپ چڑھتا ہے ماشس کی تیلی کو توڑ کر بوتل کے سرے پر رکھا گیا اور اس کے اوپر سکھا رکھا گیا اور ایک گون پانی سے سکھے کو بوتل کے اندر گرا دیا گیا اس میں کیا بیگیان لگتا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ ماشس کی تیلی ہے اب اس کو ہم ایسے توڑتے ہیں اور توڑ کر ایسے رہے دیں اب اس کے جوڑ پر پانی ڈالا جا رہا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں تیلی کے موڑ پر جہاں سے اس کو توڑا گیا ہے وہاں پر ہم پانی ڈالتے ہیں اس تیلی میں جو ریشے ہوتے ہیں وہ ان کے بیچ مہین مہین کیس نلیاں بنی ہوتی ہیں بن جاتی ہیں اور ان کیس نلیوں کی سائطہ سے پانی تیلی کے اندر چلا جاتا ہے ادھر بھی چلا گیا ادھر بھی چلا گیا اب پانی کے کارن یہ کیس نلی ایک طریقے سے پھول جاتی ہے تو پرستاناؤ بل لگا اور پرستاناؤ بل کے پرتکریا بل کے کارن جب پانی تیلی کے اندر گھستا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر آپس میں بل لگتے ہیں کریا اور پرتکریا تو پرتکریا بل کے کارن یہ دونوں تیلیاں ایک دوسرے سے دور ہوتی جاتی ہیں یہ ادھر کھشتی ہے یہ ادھر کھشتی ہے تو دونوں الگ الگ دوسروں میں کھشنے کے کارن ان کے بیٹ جگہ ہو جاتی ہے اور اسی سے سکھ کا نیچے گریہ اس کو ہم ایک طریقے سے کرشنبل کہتے ہیں اور یہ کیس کتو کے کارن ہوتا ہے کیس نلی کے اندر جل کے چھنے کے کارن چھنے پڑا ہے سکتہ کھنے پڑا ہے ہر چھنے پڑا ہے ان کے چھنے پڑا ہے سکھنے پڑا ہے موسیقی